موسیقی آج بھی نیو ورلڈ آرڈر جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی در حقیقت زائنس مومنٹ تقریباً سو پرس پہلے جو شروع ہوئی اس سے بھی ایک سوہ سو پرس پہلے آرڈر آف دی الیومیناٹی وہ آرڈر آف دی الیومیناٹی ستہ سو چھتر میں قائم کیا گیا تھا یہودیوں کی سازش وہ آج تک چل رہی ہے آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن میں بلکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے اصل دشمن نمبر ایک میرے اور آپ کے اندر موجود ہے میرا اور آپ کا نفس اصل دشمن یہ ہے نفس سے باہم کم طرف فرعون نہیں لیکن اور رعون ہی رعون نہیں اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع تھا آج یہودی عیسائی پر مسلک ہو جاتا یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا آلہ اکار بن چکا چنانچہ یہ پہلے تو ایک ہی بات تھی یہ تو تقریباً تین چار سو سال قبل ہو چکا کہ ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ تو آلہ اکار بن گئے تھے آج سے سدیوں پہلے انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی انہی کے ذریعے سے یہ ساری فہاشی اور یہ ساری مریانی کا جو بازار گرم کیا یہ در حقیقت آساد خیالی لبرالیزم حریت حریت فکر حریت عمل میں آزاد ہوں میں ننگا جالا چاہتا ہوں بازار میں آپ کو آلوتیں روک دے والے آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں ہم آزاد ہیں ہم دو مرد ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں شہر اور بیوی کی ایسے سے رہنا چاہتے ہیں آپ کونے اتراز کرنے والے یہ سارا یہود کی سادش اور آپ کے بالوم ہونا چاہیے جب تک پوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر یعنی ابھی کیتھولک جو عیسائیت ہے وہ غالب تھی اس وقت تک کول یورپ پر سمود حرام تھا کہیں انٹرس کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا یہ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل کی نتیجہ یہ نکلا علامہ اطبال شائر مشرق اس سڑی کے آغاز میں گیا تھا یورپ اور وہاں جا کر اس نے دیکھ لیا تھا فرنگ کی رگ جان پنجے یہود میں معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تصمد تائم کر لیا تھا اور یہ یہودی قوم تھے راؤسچائلڈز گولڈزمیٹس بارال مجھے جو دوسری بات کہنی تھی وہ یہ اس وقت بھی یہودی تھا آج بھی یہودی لیکن فرق یہ واقع ہوا ہے کہ اس وقت یہودی کے کنٹرول میں عیسائی نہیں تھے بلکہ ہزار بارہ سو برس تک یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم بلکہ ہوتا رہا عیسائیوں کے ہاتھوں پورے یورپ میں پرسیکیوٹڈ تھے انہیں اگر کہیں سہارا ملا مسلمانوں کے ذریعے سے سپین میں ملا ہے بن گوریان نے خود لکھا اپنی کتاب میں کہ دیورنگ ڈی ڈائیس پورا یہ ہمارا جو انتشار کا دور ہے سن ستر ایسی سے جو شروع ہوا تھا اس ڈائیس پورا کے دوران ہمارا سنری دور وہی ہے جو مسلمان ہسپانیہ کا دور ہے انہیں آرام ملا انہیں پروٹیکشن ملی انہیں عیش ملے اور وہیں سے انہوں نے عیسائیت کے اندر لقب لگا کر اور وہاں سے اپنے راستے پیدا کیے اور دوسرا کام یہ کیا عیسائیوں کی علاون کا رخ اپنی بجائے مسلمانوں کی طرف کرتا یہ ہے ہوشیاری یہ ہے چالا کی دشمنی تو ہے اور دشمنی کے جذبات کو ادھر کے بجائے ادھر کر دو انگلیز کیا کر کے گیا تھا ہمارے ساتھ یہ کشمیر کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا انگلیز نے دو سو برس یا کہیں سو برس اندرستان پر حکومت کی تھی اور سابق حکمران کے خلاف نفرت ہوتی ہے جب کوئی قوم آزاد ہوتی ہے اپنے سابق حکمرانوں کے خلاف نفرت ہوتی ہے اس نفرت کو روکا کہ ان کی آپس میں نفرت کے لیے کشمیر کی ہٹی ڈال جاؤ آپس میں لڑتے رہیں ہمارے سے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ وہ بھی بڑھائیں یہ بھی بڑھائیں یہ بہت بہت بڑی سادش کیا ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا جان پوجھ کا مسئلہ پیدا کیا گیا کہ یہ پاکستانی بھی ہمارے دوست رہیں کومن ویلت میں رہیں یہ ہندوستان بھارت بھی ہمارا دوست رہیں کومن ویلت میں رہیں آپس میں لڑیں دشمنی کا جتنا جذبہ ہے وہ آپس میں تیہ کر لیں باقی ہمارے لئے دوستی ہی دوستی رہ جائے بے نے ہی یہ کام یہود نے کیا عیسائیوں کا جو کہ حضور کے زمانے میں اقرب ہوں موتتا لیلذین آمن جو قریب ترین تھے محبت کے اعتبار سے جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے کہ نجاشی احمہ اللہ ایمان لے آئے جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے وہ وفد آیا تھا عیسائیوں کا جب انہوں نے قرآن سنا ان کے آنسوں سے آنسوں کی ندیہ روانہ ہو گئی جن کی ایک مثال یہ ہے کہ مقوقس چاہے مصر اس نے حضور کے ایل سی کا عزاز کیا تھا اور وہاں سے حدیعہ بھیجے تھے جن کے قرب ہونے کے ایک مثالی یہ ہے کہ ہر کل چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جائے لیکن بس یہ کہ وہ حکومت اور سلطنت پاؤں کی بیڑی بند کر پڑی رہ گئی چاہتا تھا پوری سلطنت مسلمان ہو جائے جیسے کبھی پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی کونسلٹ آئین کے دمانے میں یہ کام ہو نہیں سکا محروب ہے اس قدر قریب تھے یہ نصارہ محمد الرسول اللہ والذین ماہو کے لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے دسویں صدی عیسویں کے بعد سے وہ نفرت کا تھارا سلیوی جنگوں کی شکل میں عالم اسلام پر ٹھوٹ پڑھ اور اس کے بعد حال ہی میں جو فتح انہوں نے حاصل کی نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹیسٹل مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا یہ ویسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خلیج کی جنگ کے دوران ویسٹ ایک تو کہتا ہے یہ بھڑ جو کار جاتی ہے ایک ویسٹ مخفف ہے وائٹ انگلو سیکسل پروٹیسٹل سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا اپنا آلائکار بنایا یہی وجہ آپ کو معلوم ہے انیس سو سترہ میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں جائدادیں بھی خرید سکتے ہیں بال فورٹ ایکٹریشن انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے ادرات کے علم میں نہ ہو کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سلندر کیا ہے یروشلم حضرت عمر آئے ہیں تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے جو معاہدہ ہوا ہے اس میں وہاں کے یہودیوں یہاں کے عیسائیوں نے پیہ کر آیا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے یہودی آ سکتا ہے سیارت کر سکتا ہے اپنے مقابات مقدسہ جو آ کر دیکھ سکتا ہے یہاں آباد نہیں ہو سکتا اور یہ کون شرس تک رائی؟ عیسائی اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں بھی ساتھ اس درجے میں تھی اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاتین عثمانیہ خلفاء عثمانیہ نے بھی حالانکہ یہودیوں میں بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھئے کہ سیم و ذر سے خریدنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے میں اس سے سرے موئن حراف نہیں کر سکتا اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کر آیا گیا کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کے طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہیں تھی بات جب حضرت شیخ علندہ عمداللہ علیہ جب یہ اسیری میں تھے مارٹا میں تو وہاں کا انگریز کمانر اس نے کہو کہ وہ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا ایک روز حضرت شیخ علندہ نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں یہ تو بیمار تم خود کہتے ہو یورپ کا مرد بیمار ترکی آپ کو کیا ڈر ہے اس سے آپ کیوں اس بیچاری خلافت کے در پہ ہیں کوش شخص نے جواب دیا تھا مولانا اتنے بھولپن کے ساتھ بات نہ کیجئے ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اگر کہیں خلافت اگر کہیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن بان کر نکل آئیں گے آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھئے کہ نام نہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے اتنی تھا ہے نہادہ اس کو ختم کیا گیا اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فریمیسن مصطفیٰ کمال پاشا فریمیسن اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے وہ در حقیقت اپنے سالشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے بارال بات لمبی ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں پر تعلق ہے لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابع دشمری تھے آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے فرنگ کی رگے جاں بن جائے یہود میں ہے اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے امریکہ کا صدر یوں سمجھئے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے مجان نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاک ہو جائے گا آپ دیکھئے کیا ہر شروع ہے بش کا حالانکہ بہت بڑا ہیرو بلکر نکلا تھا گلف اور سے لیکن ذرا آسا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا تو جو الیکشن میں چاروں شانے چھت ہوا ہے اس کا جو حشر ہوا ہے وہ دیکھنے تو پہلی بات کو یہ سمجھ لیجے کہ آج بھی یہودی یہ جیو ورنڈ آرڈر ہے نیو ورنڈ آرڈر اور اس میں عیسائی دنیا اس کی آلائکار ہے